اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں زبان محمد خسنین آپ کے حضرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئے کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں وہ پارٹرشپ کیوں نہیں کرتے جی ناظرین یہ میرا کہنا نہیں بلکہ ایک میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ملالا یوسف زی جو کہ نوبل پرائز یافتہ ہیں ان کا کہنا ہے تو اس بارے میں عوام کا کیا رد عمل ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگاہ رہ سکیں نکاح کی بہت ویلی ہوتی ہے اسلام میں کیسے کہ جانتے ہیں تو ہماری ایک مسلم ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ملالا یوسف زی ان کا کہنا ہے کہ نکاح ضروری نہیں ہوتا بلکہ ہم پارٹرشپ کر کے بھی رہ سکتے ہیں تو اس بارے میں کہیں گے آپ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ملالا بہت سے چھوٹی عمر میں باہر چلی گئی اور وہاں پر اس کی جو ترویت ہوئی ہے اصل میں اسلام میں نکاح کی کنسپٹ ہے جی اس بیان سے اگر ہم دیکھیں تو جو مسلمانیں اس کی دلازاری بہت ہوئی ہے تو اس پر ملالا کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے میرا نام حفظہ بخاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان حال ہی میں ابھی انٹرویو آیا ہے ملالا یوسف زی کا ان کا کہنا ہے کہ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے ہم پارٹرشپ کر کے بھی رہ سکتے ہیں تو اس بارے میں آپ کہہ کہیں گے دیکھیں جی ایس بینگ مسلم اور جو ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور جو ہمارا کلچر ہے وہ اس طرح کے بیان کو ڈیجیسٹ ہی نہیں کر سکتا نکاح کرنا سنت ہے اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس میں کہ دو بندے جو ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں اپنے کانٹریکٹ کی وجہ سے اور اس میں وہ پھر ان کے وہ اس کو فردر جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے وہ ایک باؤنڈ میں گزارتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اس طرح کے بیان بازیاں اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے وبستگی ہونے کے بعد جب وہاں بلکہ جا کے اگر وہ خاتون ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتی وہ زیادہ بہتر تھا میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ اس تناظر میں مت دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا آپ یہ دیکھیں کہ کیا فورسز ہیں کیا کوئی کونسپریسی ہے اس بیان بازی کے پیچھے کیونکہ وہ جس میکزین میں وہ بیان دے رہے ہیں وہاں پہ تو تصویر چھپانے کے بھی ایسا ریناؤنڈ میکزین ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس چیز کو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا کہ ان سے یہ بیان بازی کروائی جا رہی ہے وہ جس چگہ رہے کہ یہ بات کر رہے ہیں میبی کہ اس کلچر میں یہ چیز ہوتی ہو لیکن ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ یہ بیان کا جو ہے یہ نقابلے برداشت ہیں ہمارے لیے مجھے خوشی ہوتی کہ ملالہ پاکستان سے بلونگ رکھتی ہیں وہاں جا کے وہ اگر پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرتی اور وہ بتاتی کہ یہاں کے فیملی سیٹ اپ اتنا زیادہ رچ ہے اور یہاں پہ ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس میں فیملی باؤنڈ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں تو ہماری مذہب کی خوبصورتی کا انہوں نے وہاں جا کے مزاق اڑایا اس پہ ان کو قوم سے معافی مانگنی جائے ملالہ یوسف زہی صاحبہ بہت اچھی عورت ہے جی میں تو یہی کہوں گا جو غیر دائمی نکاح ہے وہ عرب ممالک کے کچھ کانٹریز میں ابھی بھی چل رہے ہیں اس کی صورت میں اگر دکھا جائے جو غیر دائمی نکاح ہے یا غیر مستقل نکاح ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اس میں مطابع آتا ہے سفری شادی بھی آتی ہے بہت بڑے بڑے اسلام میں اگر آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ غیر دائمی نکاح کی ہیں ایون آج بھی مختلف اسلامی ممالک میں وہ نکاح ہو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پارٹنرشپ کی صورت میں جناب لوگ زندگی گزارتے ہیں اور دو اشخاص ایک اچھا تلے رہتے ہیں وہ اپنی زندگی کے تمام طرح جو ہیں وہ معاملات اکٹھے کرتے ہیں جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ بھی جناب جائز قرار دیا جاتا ہے اب جو ملالا یوسف زی صاحبہ کا جو بیان ہے اگر اس کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ ہم تو ہمیں تو مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمیں اسلام جو ہے وہ مختلف قیود کا جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے نکاح ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نکاح کا بقاعدہ ایک درس دی ہے جی اور اس کے بارے میں مختلف حدیث ہیں مختلف صورتیں قرآن میں موجود ہیں اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں یہاں پہ یہ باتیں جو ہے نا جی یہ بڑی ہی معیوب لگتی ہیں یہ ایسا ممکن نہیں ہے اس بارے میں یہ ہے کہ ملالا یوسف زی کو جو انٹرنیشنل ایوارڈ ملے پاکستانی انہیں کو ایسے ملے انہوں نے تعلق مسلم فیملی سے مسلم فیملیز میں جو ہمارے ہاں جو ہے ہمارے ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا اس کے لیے تو بقاعدہ ہمارا سلسلہ ہے اسلام نے بتایا ہوئے شریعت نے بتایا ہوئے قانون نے بتایا ہوئے قانون وہی پریویل کرتا ہے جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں تو نکاح ہوتا ہے تو پھر دونوں جو نائزے پارٹنرمیاں بھی بھی رہ سکتے سیول پارٹنرشپ کا جو سسٹم ہے یہ تو یورپ میں رائج ہے ہمارے ہاں تو اسلام میں تو اس کی کوئی گنجیش ہی نہیں ہے اس کی تو جتنی مضمت کی جائے وہ کام میں دیکھیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حجات ہے اور ہمیں اچھائی کے کاموں کی طرف ترگیب دیتا اور برے کاموں سے روکتا ہے تو یہ جو ملالا یوسف زی نے بیان دیا ہے بالکل اسلامی روایت سے ہٹ کر دیا ہے غیر شریع بیان ہے اس کا جی ناظرین ملالا یوسف زی کے دیئے گے انٹرویو کے بارے میں مختلف شخصیات کے جذبات آپ نے سنے اور آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنڈ میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ